ہماری گاڑی انفورچنیٹلی پھر وہ ادانی والے معاملے میں اس ٹرافک جیم میں پھس گئی ہے اور پچھلی باری جب وہ ہنڈن برگ والا ساغہ ہوا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا سمعہ لگا تھا وہاں سے ریکاور کرنے میں تو یہ کتنا اور پریشان کر سکتا ہے اور اس سمعے پھر نویشکوں کو کیا کسی طرح کی پوزیشننگ رکھنی چاہیے یا نہیں کیونکہ کل ایک کے بعد ہم نے سنا جی کیو جی آسٹس اپنے انویسمنٹس کو مانیٹر کرے گا کل شام کو جو کینین پارلومنٹ میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ دیکھیں ہم ادانی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتے سارے کانٹریکٹ سکراب کیجئے گا ہشتہ اس میں ایک چیز میں بتا ہوں آپ کو اس میں ایک طرح پولٹیکل اینگل کافی آگیا تو اس کے لئے اس میں میں بہت جارہا ڈسکس کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن کیونکہ یہ مارکٹ کے لئے ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے لئے میں اس کو صرف ایک ڈسکس کر رہا ہوں دیکھیں کیا ہوتا ہے نا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں آپ کو بائے کرنا چاہیے سل کرنا چاہیے میرا ہی ماننا ہے کہ کچھ سمیہ کے لئے ان سٹاکس کو اپنے ریڈار سے ہٹا دیں میں کل بھی ایک اگزامپل کے ساتھ سکراب کر رہا تھا ادانی انٹرپرائزز کل اگر آپ نے جب آپ فائنلی بیچ پائے ہوں گے اس کو پہلے تین تو سرکٹ لگے تھے جب آپ اس کو فائنلی بیچ پائے ہوں گے وہاں سے وہ ریکاور کر گیا اور پھر وہاں پر اگر آپ کو سٹاپ لگا ہوگا پھر واپس دیل ہو پر آ گیا ہے نا دیکھے کس طریقے تو اس کو آپ کچھ ٹائم کے لئے چھوڑ دیجئے اس میں آپ پیسا نہیں بنا پائیں گے تو اس کو آپ بھول جائے گے کیا سیبی یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن ہوگا کیا یہ تو یو ایس کورٹ کا ماملہ ہے نا وہ سوال ہوگا جی کیو جی کیا کرے گا یہ ایک سوال یہ ہوگا جی کیو جی بڑی انویسمنٹ وہ کیوں کیونکہ پچھلی باہ جب جی کیو جی نے خریدا تھا تب ہی یہ سٹاک گھومے تھے کانپیڈنس مہین سے آیا تھا جی کیو جی کی وجہ سے تو اب ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ادانی گروپ کے لئے کہ یہاں سے فنڈنگ کیسے ریز کریں کیونکہ وہ جن کی جتنے بھی کمپنیاں وہ ہیولی فنڈنگ ڈیپنڈنٹ ہے ساری کے ساری انفراسٹر کمپنیاں اور ایک چیز میں بتاؤں all said and done ادانی گروپ کا ٹراک ریکارڈ بہت اچھا ہے in terms of execution چاہے آپ کچھ بھی لے لیجے چاہے آپ ائرپورٹ لے لیجے چاہے آپ پورٹس لے لیجے چاہے آپ انفراسٹرکچر لے لیجے میں تو کہہ رہا ہوں وہ جو دھراوی والا پروجیکٹ ہے آدانی کے لابے کوئی اور بنا بھی نہیں سکتا ہے تو وہ ٹراک ریکارڈ ان کا کافی اچھا ہے لیکن ان کو US میں اب پنڈنگ ملنی تھوڑی مشکل ہوگی اب تک وہ US سے کافی پنڈنگ لے رہے تھے US سے پنڈنگ ملنی تھوڑی مشکل ہوگی کیا رائٹس issue لائیں گے FPO لائیں گے کیا لوگ سبسرائب کریں گے یہ کچھ سوال ہوں گے تو اس میں نہ یہ سب کنجیکچر ہے تو اس کے لئے اس پہ بہت زیادہ ڈیویٹ کر کے فائدہ نہیں ہے issue کیا ہے کیا اس کا market پر کوئی ایک beyond a point impact ہے اور market پر impact beyond a point کیا تھا market پر impact beyond a point تھا کی بینکوں کو لے کر کیا بینکوں پر ایک سسٹم میں اس کی ویس اوپن ہو رہا وہ میرے خیال سے ایک completely unthinkable ہے اس میں ایسا کچھ issue ہے ہی نہیں ایک تو ان کا indian debt relatively کافی کم ہے اب تک ساری payments پر انہوں نے ساری payments پر انہوں نے honor کیا ہے سب کچھ کیا ہے تو اس وجہ سے مجھے ایک market کل کیا تھا first day تھا تو ایک دنیا جھٹکا لگا کسی کو سمجھنے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے لئے کل market نے اس طریقے سے ریعک کیا تھا لیکن day after میں ہمیشہ بولتا ہوں زیادہ mature reaction آتا ہے market میں تو آج کا market کا reaction especially بینکوں کو لے کر زیادہ mature ہوگا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی تو یہ important ریعک کیا تھا ریعک کیا تھا